اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے کاشکار ویو آج ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں کہ ہم اپنا جنا وہ ریزلٹ کس طریقے سے چیک کریں گے کہ قرآندازی کی اگر قرآندازی ہو جاتی ہے تو نام اگر ہمارا آ جاتا ہے تو پھر ہم جنا وہاں کس طریقے سے چیک کریں گے یا ہم کس طریقے سے چیک کریں گے کہ ہمارا نام آیا ہے یا نہیں آیا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سی ایم پنجاب سکیم یہ جو لنک دیا ہے یہاں سے جنا جا کر آپ جنا اپنی وہ درخواست چیک کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو چل کے آگے بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے جنا آپ نے جنا اپنی لسٹ میں نام دیکھنا ہے یہاں لکھا ہوا ہے کہ بلاتنگ ویل ہیلڈ آن ٹوئنٹی اکتوبر دوہزار چوبیس یعنی بیس اکتوبر دوہزار چوبیس یعنی هم آپ لوگوں کو پھر کراندازی کے بعد تمام ڈسٹرک کے رزلٹس جنا آپ لوگوں کو بتائیں گے ایک تو بزریہ میسج آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ جنا آپو بتایا جائے گا کہ آپ کامیاب امیدوار ہیں آپ کا نام جنا وہ کراندازی میں نکلے ہیں لہٰذا آپ ٹریکٹر لینے کے حق دار ہوں گے ایک تو یہ میسج آپ لوگوں کو ملے گا دوسرا آپ دیکھیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں آپ دیکھیں کہ چیک یور بلٹنگ ریزلٹس یعنی آپ اپنا نام کس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کا قرآن دازی میں نام آیا ہے آپ اس طریقے سے کریں گے کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ انٹر دی یور اپلیکیشن نمبر یا آپ اپنا اپلیکیشن نمبر جو ہنا یہاں انٹر کریں گے یا اپنا شناختی کار نمبر اگر آپ قرآن دازی میں یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ قرآن دازی میں آپ کا نام شامل ہو گیا ہے آپ کا قرآن دازی میں نام نکل آیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے دیکھیں کہ یہ لکھا ہوا ہے اپلیکیشن نمبر آپ نے دینا یا شناختی کار نمبر دینا ہے یعنی آپ دونوں میں سے کوئی چیز دیں گے اگر آپ نے بائی ہینڈ ترخواست جمع کروائی ہے دفتر میں جا کے اپلیکیشن نمبر آپ نے یاد رکھنا ہے یا آپ کے پاس شناختی کار نمبر ہوگا آپ اس کو لکھ کے اس کو چیک کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے انٹر دی اپلیکیشن نمبر یہاں آپ اپلیکیشن نمبر یا شناختی کار نمبر آپ چیک کریں گے تو اس کے بعد جو نا چیک ریزارٹس والی جگہ کے اوپر آپ کلیک کریں گے کلیک کرنے کے بعد آپ سیدھا اسی پورٹال کے اوپر جائیں گے جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہی پہلے والا پورٹال جو نیا آیا تھا وہ کھل کے سامنے آگیا ہے اور یہاں اوپر لکھا ہوا ہے شناختی کار نمبر نیچے لکھا ہوا ہے پاسوارٹ اس کے بعد جو نا یہاں لکھا ہوا ہے کیپچا یہاں جمع کا سوال ہوتا ہے اور انٹر والی جگہ کے اوپر جمع کا سوال جیسے چھے جمع دو لکھا ہوا ہے دو جمع چھے لکھا ہے اس کا آنسر بنتا ہے آٹھ آٹھ لکھ کے پھر لاغ ان کے اوپر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد جو نا آپ کو اپنا ریزلٹ آپ اپنا دیکھ سکتے ہیں یہ پورٹال ابھی تک نہیں کھلا جیسے قرآن دازی ہوگی قرآن دازی کے بعد یہ کھلے گا چاہے آپ نے درخواست آن لین جمع کروائی ہے یا بائی ہینڈ جمع کروائی ہے آپ دونوں جو نا وہ دونوں جو امیدوار ہوں گے دونوں اسی پورٹال کے ثروہ وہ چیک کر سکتے ہیں ابھی یہ نہیں کھل رہا کیونکہ ابھی قرآن دازی نہیں ہوئی بیس کے بعد یہ پورٹال کھلے گا امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگئے ہوگی مجھے دعوں میں یاد رکھنا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ